تحریک انصاف کے ترجمان نائم الحق میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب فوری طور پر استیفہ دیں جیسا کہ کل عمران خان صاحب نے بھی مطالبہ کیا ہے اور دوسرا یہ کہ جو بھی ملک کی لوٹی ہوئی دولت باہر گئی ہے اس کو واپس لائے جائے عمران خان صاحب ہمیشہ سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کی ترفقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ کرپشن ہے جس کی وجہ سے حکمران طبقے نے کئی سالوں سے پاکستان کی قومی دولت کو لوٹ کر چرا کر داکٹ ڈال کر باہر منتقل کیا اپنے ذاتی احساسے بنائے اور پھر قوم سے چھپایا اور پھر قوم سے جھوٹ بول کر دو بارہ اختیار میں آنے کی کوشش کی مگر آج اکیس سالہ عمران خان کی جو جد و جہد تھی کرپشن کے خلاف قوم کے سامنے یہ بات واضح ہو گیا ہے کہ عمران خان صاحب بالکل درست کہتے تھے اور کل جیسا کہ سپریم کورٹ نے بھی کچھ احکامات جاری کیے ہیں ایسی سی پی کے چیئرمن کے خلاف ایک میڈیا گروپ کے خلاف اور انکوائری کے خلاف اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ اب اس ملک میں کرپشن کے حوالے سے جو دروازے کھلے ہوئے تھے اب وہ تقریباً تمام کے تمام بند ہو چکے ہیں اب پاکستانی قوم اس بات کو کبھی بھی قبول نہیں کرے گی کہ ہمارا حکمران طبقہ قومی دولت کو دوبارہ لوٹنے کی کوشش کرے کل کی جو ریپورٹ تھی وہ پورے ملک میں پھیلا دی گئی ہے آپ نے پڑھ بھی لئی ہوگی اور جیسا کہ اس میں لکھا ہوا ہے اور اس کی تفصیلات ابھی بابا روان صاحب اس پر اپنا تفسرہ کریں گے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ تحریک انصاف پاکستان کے آئین کے تحت پاکستان میں کرپشن کے خاتمے انصاف کے قیام کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھے گی اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ پوری قوم ہمارے ساتھ ہے عمران خان کے ساتھ ہے یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف آج پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت بن چکی ہے میں اب بابا روان صاحب سے ذرخواست کروں گا کہ وہ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کریں شکریہ نعیم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل سپریم کورٹا پاکستان کے ہدایت اور اختیار کے نیچے جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے رپورٹ جاری کی ہے میں پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ کچھ ایسے نکات ہیں جو آئینی اور قانونی ہیں اور ان کے کچھ مضمرات بھی ہیں اور کچھ تقاضے بھی ہیں وہ میں قوم کے اور آپ کے دریئے سے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلا نکتہ پاکستان کی وزارت خزانہ پہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے دو جرائم کیے جس پہ اسے فوری طور پہ گرفتار کر کے عودے سے ہٹایا جائے پہلا جرم یہ ہے کہ اس نے ایک طویل عرصے تک اپنے اساسوں کے گوشوارے ہی داخل نہیں کیے اور اس کے جو وسائل ہیں قانون کی نظر میں وہ بلیک منی میں آتے ہیں اور بلیک منی کے اوپر تین قوانین ہیں کہ بلیک منی جس کی پکڑی جائے ٹریس ہو جائے اس کو جیل جانا پڑتا ہے پروسیکیوشن ہوتی ہے ایف آئی آر ہوتی ہے اس لیے پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پہ عساق ڈار کے خلاف مقدرد کیا جائے دوسرا نکتہ عساق ڈار نے سترہ کروڑ روپے خیرات یہ بڑا مقدس نام ہے اللہ تعالیٰ نے خیرات کے لیے قرآن حکیم میں باقاعدہ دو جگہ احکامات نازل کیے ہوئے ہیں کہ ان کا حق دار کون ہے یہ منی لانڈرنگ ہے اور ٹیکس چوری ہے ٹیکس چور منی لانڈرر بلیک منی رکھنا والا دنیا میں کسی جگہ اس عودے پہ نہیں رکھ سکتا اس لیے پی ٹی آئی یہ مطالبہ کرتی ہے سپریم کورٹا پاکستان سے کہ وہ اس معاملے کا سو موٹر نوٹس لے کہ کس طریقے سے اس قوم کے خزانے کی اوپر ایک اتنا بڑا مجرم بیٹھا رہ سکتا ہے تیسرا نکتہ کل یہ بات ٹیکر دی گئی اور وہ بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود ایک آف شور کمپنی کے چیمن ہیں اس کے ہیڈیں ہیں انہوں نے یہ کمپنی کبھی بھی اپنے کسی احساسے میں سپریم کورٹا پاکستان کے سامنے بار بار کے جوابات میں یا اپنے کسی بھی قومی اسیملی کی تقریر میں سرکاری خرچ پر سرکاری ٹی وی سے اپنے خطاب میں انہوں نے یہ بات قوم سے چھپا کے رکھی اس لیے اس کا آئینی نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے وہ سپیکر صاحب جنہوں نے پہلے پی ٹی آئی کا ایک ریفرنس تھا جس پہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ریفرنس بھیج دیا ناہلی کا آج سپیکر صاحب سپیکر بنے شیر بے شک نہ بنے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں ورنہ وہ کرمنل کانسٹیٹیوشنل نیگلیجنس کا شکار ہو جائیں گے قانونی طور پہ اور اپنے عوضے کی حیلیت کھو دیں گے اگلا نکتہ کل یہ بات تیہ ہو گئی کہ پاکستان میں جو مریم صفدر صاحبہ نے جتنے بھی بیان دیئے وہ سارے جھوٹتے وہ کسی نے کہا تھا نا تیری اونچی اڑانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا شکاگو میں دکانے ہیں وہ سارا جھوٹ ہی نکلا یہ جو جھوٹ اس وقت پکڑا گیا ہے اس کے حوالے سے ان کے جو سپاؤس ہیں ان کا بیان بہت امپورٹنٹ ہے اس جھوٹ کی روشنی میں اس پورے خاندان کے خلاف منی لانڈرنگ کا فوراں مقدمہ درج کیا جائے ہمارا چھتا مطالبہ پاکستان میں آیان علی پکڑی جاتی ہے اس کو ایک سب انسپیکٹر کسٹم کا پکڑتا ہے اس کا نام فوری طور پہ ای سی ایل میں جاتا ہے ٹھیک ہوا جانا چاہیے تھا اتنا بڑا چور خزانے پہ بیٹھا ہوا ہیں اتنے بڑی منی لانڈرنگ والے پاکستان کے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے اتنا بڑا ملک جو دنیا کے نو ملکوں میں سے ایک ایٹمی طاقت ہے اتنا بڑا قوم جو دنیا کی آٹھ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائلز رکھنے والی طاقت ہے جس کے بیس کروڑ لوگوں کا پیسہ ہے ان سب کے نام ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جائیں اور اس کے لئے ہم نے نمونے کے طور پہ ان کے دور میں یہ ہائی کورٹ گئے یہ سپریم کورٹ گئے ہر جگہ جا کے کہا انہوں نے کہ ایان علی چکے پیسے لوٹ کے لے جا رہی تھی لوٹ کا مال تھا اس لئے ہم نے بڑا ٹھیک کیا انہوں نے اپیلیں کی دو صورتیں اگر حکومت نہیں کرتی تو پھر ہم برائے راست یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کو مینٹین کرنے والی منسٹری ہے وزارت داخلہ وہ ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے دو باتیں مزید ایک یہ تیہ ہو گیا کہ کل جو نکلا وہ صرف ایک مقدمہ تھا یاد رکھے پاکستان کی قوم پی ٹی آئی آپ کو بتا رہی ہے ایک مقدمے میں یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں جس دن سستی روٹی کھلے گی جس دن آشیانہ سکیم کھلے گی جس دن اسلام آباد کی میٹرو بس کھلے گی جس دن آرنج ٹرین کھلے گی جس دن لیپ ٹاپ کھلے گا جس دن پیلی ٹیکسی کھلے گی اور جس دن جو شوگر ملے ہیں سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف اور کیس پینڈنگ ہے جانگیر ترین خان کا لاہور ہائی کورٹ میں آپ نے جو لگائیں ساؤتھ میں جا کے ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا تو یہ جرائم پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جرائم ہیں آج میں اس آپ کے فورم کے ذریعے سے پاکستان کے سارے آزاد عوام کو آزاد ریپورٹرز کو آزاد میڈیا کو آزاد اینکرز کو اور ان سب کارکنوں کو جنہوں نے ایک سو چھبیس روزہ دھرنے میں قربانیاں دیں اور ان سب کارکنوں کو جو ایک سو چھبیس دن کی سپریم کورٹا پاکستان کی ہیرنگ میں اور ان سب پاکستانیوں کو جو ایک سو چھبیس جمع ایک سو چھبیس دن اپنے حقوق کے لیے پی ٹی آئے کے پیچھے کھڑے رہے آئین قانون کے پیچھے کھڑے رہے رول آف لوگ کے پیچھے کھڑے رہے ان کی شاباش بنتی ہے بہت اہم سوال ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ہم جی ای ٹی کی ریپورٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی نون لیگ کو جس طرح مٹھائی بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی نا چیلنج کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ تو سرخرو ہو گئے اس لیے چیلنج کون سا سپریم کورٹہ پاکستان جو ان کے رولز ہیں ان کے مطابق اعتراضات دونوں طرف سے انہوں نے کہا پبلک ہونی چاہیے ریپورٹ پبلک ہو گئی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں کہ پبلک کرو ایک بات انہوں نے کہی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو بستہ نمبر دس ہے آپ کو پتا ہے نا بستہ الف سے نمبر دس تک ہوتا ہے وہ کھولا جائے میں پہلے کہہ دیتا ہوں بستہ دس میں سے گاڈ فادر نکلے گا کھلوانا چاہتے ہو تو کھلوالو جو طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا رولز کے مطابق جو آپ نے پوچھا سپریم کورٹ کے کہ پہلے وکیلوں کو کہا جائے گا کہ آپ نے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں اعتراضات داخل کریں اعتراضات کے خلاف اعتراضات آئیں گے جواب الجواب ریپلیکیشن آفٹر دی اپلیکیشن وہ بھی آ سکتا ہے ریٹن سٹیٹمنٹس آئیں گی اس کے بعد فوری یہ ایک ہاتھ دن کا گام ہے فوری طور پہ سپریم کورٹہ پاکستان نئے دلائل سنے گی پرانے نہیں کل انہوں نے واضح کر دیا ہے دلائل نئے ہوں گے نئے کیا ہوں گے آپ نے مانا کے جی ای ٹی بننی چاہیے ہم نے بنا دی سپریم کورٹ کے سامنے یہ نئے دلائل ہیں آپ نے مانا کے جی ای ٹی تحقیق کرے نواز شریف صاحب نے کہا میں وعدہ نہیں یاد دلانا چاہتا کہ میرے خلاف کچھ آیا تو فوراں گھر جلا جاؤں گا گھر جانے کے لیے گھر میں عزت کی تھوڑی سی جگہ اور دولت میں کوئی واپس نہیں جاتا عزت کے لیے لوگ واپس جاتے ہیں اگلا دلیل یہ ہے کہ جناب اس جی ای ٹی کی یہ ریپورٹ ہے اور یہ آرڈر ہے سپریم کورٹ کا جس میں تیرہ نکتے تھے ان میں سے کون سا جواب آپ نے دیا ہے جواب تو کوئی نہیں آسکا الزام آئے جواب نہیں آسکا دھمکیاں آئیں جواب نہیں آسکا زمین تنگ کرنے والا جو صرف خدای اختیار ہے زمین تو الارض للہ یہ اس کی سرزمین ہے وہ دھمکیاں ساری کی ساری وہ بیس میں نہیں لی جائے سکتی اس لیے کہ اس کے لیے سپریم کورٹ پاکستان نے علادہ سے نوٹس جاری کر دیا ہے اور اس پہ آخری جو نکتہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اب مہینے نہیں لگیں گے اب دنوں میں پاکستان میں اتصاب کا ٹرانسپرنسی کا اور آئین کی بالا دستی کا اور خاندانی بادشاہت کے زوال کا لمحہ آ گیا ہے بہت ضروری سوال کیا بھائی نے کہ کیا جو کاغذار جن کے بارے میں آ گیا سپریم کورٹ میں جیلی پیش کیے گئے اس پہ کاروائی ہو سکتی ہے اور کیا کاروائی ہو سکتی ہے تین کاروائیاں سب سے پہلی یہ کاروائی ہو سکتی ہے جس کو کہتے ہیں پرجری جھوٹ بولنا عدالت کے اندر وہ تازرات پاکستان میں بھی ہے ذابطہ فوجداری میں ہے جھوٹ بولنے کی سزا کے طور پہ کاروائی ہو سکتی ہے اور وہ عدالت خود بھی کر سکتی ہے یا ماتحت عدالت کو لوہ میں لکھا ہوا ہے فور سیونٹی سکس میں وہ نیچے بھی بھیج سکتی ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ جیل سازی کے کاغذات تیار کرنا یہ علیہ سے جرم ہے جس طرح ٹیمپرنگ کی تھی ابھی ایک ان کے آدمی نے ان کے کہنے پہ تو اس میں بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جس نے ٹیمپرنگ کی کل سبیم کورٹہ پاکستان نے ریمارکس بھی دیئے ٹیمپرنگ والا تو پکڑا گیا ہے ٹیمپرنگ کروانے والا اصل مجرم ہے اس کا نام آنا چاہیے وہ کون ہے وہ بھی گاڈ فادر نکلے گا تیسرا جو آپ نے کہا کہ کیا اس پہ وزیراعظم ناہیل ہو سکتے ہیں آرٹیکل باسٹھ تریسٹھ ہے یہی کہ وہ راستباز نہیں ہے پروفلی گیٹ نہیں ہے سگیشیس نہیں ہے آنس نہیں ہے امین نہیں ہے یہ پہلے ہی عدالت کی رولنگ موجود ہے ان کے بارے میں کہ یہ نا صادق ہیں اور نا امین ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ قاضب ہیں اور بے ایمان ہیں اب یہ جس جس نے بھی جیلی کا اقداد پیش کیے تھے یہاں پہ ان سب کے خلاف یہ آرڈر جاری ہو سکتا ہے لیکن سپریم کورٹ کا یہ اپنا فیصلہ ہوگا تینکیو اسلام بعد میں تحریک انصاف کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ شریف فیملی کے تمام افراد کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا جائے ٹیکس چوری اور منی لونڈنگ کرنے والا وزارت خزانہ کے عہدے پر نہیں رہ سکتا نواز شریف خود ایک آفشور کمپنی کے ہیڈ ہے نواز شریف نے اپنے کسی بھی بیان میں آفشور کمپنی کا نہیں بتایا اور قوم سے چھپایا جی آئی ٹی کے ریپورٹ کے بعد کرپشن کی جرت کوئی نہیں کرے گا اس حق جار کے خلاف فوری طور پر مقدمہ درج کیا جائے اور ان کا ہی کہنا تھا کہ آج عمران خان کے جیدو جہد اکیس سال بعد رنگ لے آئی وزیر خزانہ نے دو جرائم کیا فوری طور پر گرفتار کیا جائے اور ان کے عہدے سے ہٹایا جائے وزیر خزانہ کے اس اساسے بلیک منی کے زمرے میں آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء اسلامباد نے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وزیر خزانہ اس حق جار کا عہدے سے ہٹا کر فوری طور پر گرفتار کیا جائے